ایسا اس نوا کے تو نزول دی دلیل دے تیج اڑاک رکھڑا ہے نا بھائی شیعہ مذہب دلیل دنائے نے کہا لسا انہوں کیتی ہے نا کیوں سان کیتی ہے ایسا یا کہ شیعہ مذہب دلیل ہے تی مولا فرمین ناجبلاغج آنا ابنو دلیل میں دلیل کا بیٹا ہوں تیتوارکل دلیل کیا ہے نزول دی تی خاموش رہا اگو اس گل کیتی جی میرا ناکے ظلم میں تسا کوئی دست دیو باتہ سانو سنو پہلے سب نالو پہلے دلیل تھی جناب فاطمہ بنت اسدہ قابد کول وینہ تی فرمانا کہ میرے اللہ میں تیارت ایمان لائی تیاری کتابت ایمان لائی تنواستہ اس مولود اجڑے سے میرے شکم موجود ہے او دی ولادت میرے تی آسان فرما پہلی دلیل دوسری سنو اسی اگال کیتی ہے حضرت محسن شاہدہ وقت کوئی اگال کیتی بطولتے نقائص تو پاک ہوندی ہے وقت میں بندے اس سوال گیتے ہیں اچھا بات تو سیان کے مدرد محسن دی شاہدہ تنو نہیں مندے چپ ہو گئے میں آکھ اچھا چلو تو آٹے مطابق نہیں ہے نقائص نسو آئے کہ جمعنا تو حضرت محسن پھر شہید کتے ہو انہیں محسن دنیا دیا کہ شہید ہو انہیں میں اس میں اس سوال گیتا ہے چپ ہوئے کتا بھونکے ہی نہیں تیسری دلیل یہ اسکل دیتا سمجھتی ہے زیارت وارث دے جملے اچھا کہ زیارت وارث محلہ سید و ساجدین تو منصوب ہے محلہ خود دے روایت کیتا ہے زیارت نو تو خود دے جملے انہیں شہدو انہیں کہ کندہ نوراں فی الاسلام شام خاوالہ رحم المطارہ تو بات اس یہاں کہ تو مطار تا سن ترجمہ تاس اتنا جی تو بڑا بڑا شاعر بڑھے کرنا ہے اگر تین لفظ مطار سمجھ آوانجے تو باتوئے اتراز کر رہی نہیں تو باتول کی نواد دیں تو نقائص نصوا دیں مقام مطار ہوند آج جی دنس دیگ کا دی کوئی نجاست نہیں آسکتی یہ دلیل دیتی ہے پھر چوتی دلیل دیتی ہے جناب احمد حکیمہ جس وقت جناب نرجس خاتون دے کول گئیں بی بی فرمین دیں کہ میں سورہ العامدی تلاوت کیتی بچے دے بی بی نرجس دے شکم دے وچھو بچے سورہ العامدی تلاوت کیتی میں سورہ تو عید پڑھی بچے سورہ دویر پڑھی میں آئے تلکرسی پڑھی بچے آئے تلکرسی پڑھی یہ دیو دیتی ہے پنجوی دلیل دیتی ہے حضرت ازارہ سلام اللہ علیہ علیہ کہ بی بی جس وقت گھر دے وچھ روندے بیٹھے ہوں رسول خدا تشریف لیان دیں فرمین دیں کہ بیٹا میری زندگی جروح کیوں رہو بی بی فرمین دیں کہ جیڑ صدف اسمت دگور جس وقت میرے شکم میں مجود ہے میرے نال جگیئیں گلنگ کریں نادمین رویندہ قدی اخدا یا اممہ وانا تشانن یا اممہ وانا اوریانن یہ ایسی پانچ اچھیں دلیلہ سنو دیتی ہے خود دیو ٹھی مل لگ ہے اس میرے موڈ ڈاچوم میں موڈ ڈاچوم کیا دے واقعا تو ساک کا داگی دہنو آگی پیار نال سن جانگنا انہوں کوتا اتنا کہ تبلیل تبدیل ہوئے کھلا دے بھونگو دا کھلا عزیزان پہلے گئیں انہوں نے لگل کر دے رہیں پتہ نہیں کی ہوئے ایسی چیز دا میں نہیں پتہ خیر میں کہنے دا نزول ہوں گے ٹھیکے میں عقیدت نہیں لکا سکتا نہ کوئی بندہ موت قریب کر سکتا نہ رزق دور کر سکتا ٹھیکے خیر میں تھیلے اترے ہیں نا شہدو بھائی جانگ دس بارہ انہوں نے ایک پروگرام ہوں گے انہوں نے ایک تیار کی تھے کہ جی تو ساکھے نزول ہوں گے میں کہا بے شک میں کہا گھر سنو ہوتل اچھا جو آ گئے نہیں بیٹھ گئے نہیں میں اخلاقی فرض جلا میں کہا جی میں چائے پانی بوتل مگواما نہیں سوال کرنے رمیہ کے پانچ منٹ تائے میں توارے کل سارے کل سوال کرنگا بعد اچھ میں ٹیم نہیں دے نونا کئی کچھ سوالیں اینہ دا نزول نہیں ہوں دا ای ظاہر نہیں ہوں دے ای جمدن این ان آکھیا میں ممبر حسین تے کھڑا میں ایک گل کی تھی میں کہا گل سنو ایک گل دا جواب دے دیو میں کہا مثلا سالہ شیعہ دا مذہب دلیل تے پیدا ہونے دی دلیل دے اونا کہا جی جناب محسن علیہ السلام شکم مادر شہید ہوئے جواب دے اگو میں گل کی تھی میں کہا یار میرے گلت دسو علم حاصل کر رہے ہو اساتذہ دے کول پاکستان چھوڑ کے ایران آتی بی بی دی نگری ایک گل دا جواب دیو لفظ بطول دے کی معنی ہے انکل انہاں کہا جنہی نقائس ہیں نسوان تو پاک ہوئے تے میں کہا جمنہ نقص ہے یا نہیں یہ جنہی بہت بڑا نقص ہے تے پھر میں کہا ہو تے بطول ہے جواب بند ہو گیا اے جنہی انہاں چڑھائی ہے نا نیٹ دے ہوتے اے اس وقت میں نے غصہ آیا جنہی بہت جواب بند ہویا تھے انہاں دے لیچے لڑکا کھنگا جی ازاداریدہ تے فیدہ کوئی نہیں ازتے زاکران جی توہین کرنے واسطے پاک بطول بھی قسم ہے انہاں کہا زاکران جی توہین کرنے واسطے سیتے تھے مجلس کروانے ہیں وگرنا کیا فیدہ ازاداریدہ اتھے میں غصہ اٹھے آنا تے انہاں میرے اٹھنڈی ویڈیو بنائی اون دس سو جڑے بندہ آکھے ازاداریدہ کوئی فیدہ نہیں اور یاد رکھو خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کچھ بندی تھے نہیں آدھے مجلس اس کیوں نہیں آدھے خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کون پھر تجھ کو وہاں آلہ ٹھکانے دے گا وہ جاہلو سوچو تو سہی جو تمہیں اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتا کیا تمہیں خلد کی جاہیم جانے دیتا ہاتھ بولند کرو ہاتھ آری